اسلام علیکم دوستو آج ہم ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہیں آج جو ہمارا ٹاپک ہوگا that will be face value book value اور market value کیا ہوتی ہے اس کا پورا جو بالکل اس کا جو concept ہوگا انشاءاللہ ہم آج کی ویڈیو میں ڈیٹیل سے تینوں کا جو concept ہے face value کا book value اور market value کو ڈیٹیل سے ہم دیکھیں گے ہم چل دیں کمپیٹر سکرین پر اور اس جو ڈیٹیل کے ساتھ جو ہے وہ سمجھتے ہیں جی دوستو ہم کمپیٹر سکرین پر پہنچ گئے ہیں جب بھی ہم stock market کے اندر investment کرتے ہیں definitely جو تین چیزیں ہوتی ہیں خاص طور پر جس کو ملک فی یعنی face value یا دوسرے نمبر پر جو ہماری ہوتی ہے book value اور third نمبر پر that is market value جس کو ایم وی کر کے میں لکھ رہا ہوں that are very important ہوتی ہے ان میں جو سب سے زیادہ جو ہمیں جو ہمارا concern ہوتا ہے that is book value اور جو market value ہوتی ہے they are very important ہی ہوتے ہیں ٹھیک ہے face value بھی ہوتی ہے لیکن face value as a جو ہے وہ اتنی زیادہ important ہی ہوتی ہے جتنی book value اور market value کسی بھی کمپنی کی ہوتی ہے اور اسی کے ہم آپس میں ڈیفرنس ہے اور خاص طور پر ہم دیکھیں گے کہ book value market value کا کیا ڈیفرنس ہوتا ہے اور ان کو کیسے calculate کیا جاتا ہے اور even face value کو بھی ہم دیکھیں گے کہ ان کی calculation جو ہے وہ کیسے ہوتی ہے اور اس کا کیسے جو ہے stock market پر جو ہے وہ impact پڑھتا ہے سب سے پہلے جو ہے ہم face value کو جو ہے وہ explain کرنے کی میں کوشش کرتا ہوں اس کو جو ہے میں remove کر دیتا ہوں اور ہم سب سے پہلے جو ہے face value پر آ جاتے ہیں جو ہمارا سب سے پہلا جو اس کا part ہے that is face value اب face value basically کیا ہوتی ہے face value اگر ہم اس کو جو ہے definition اس کی بات کریں یا اس کو ہم define کرنے کی کوشش کریں face value جو ہے it is basically جو ہے یہ کسی بھی company کی جو original value ہوتی ہے اس کو ہم جو ہے وہ face value کہتے ہیں یہ اب original value کا مطلب کیا ہوتا ہے یعنی original value ہم let's post کر لیتے ہیں یہاں پر ہمارے پاس کوئی سی بھی ایک company آئیے ٹھیک ہے یعنی کسی نے بھی کوئی ایک company جو ہے وہ start کی اب definitely جب آپ کو ایک company start کرتے ہیں تو آپ کو company کو start کرنے کے لئے آپ کو سب سے پہلی چیز ہوتی ہے capital کی ضرورت ہوتی ہے جس کو پیسہ کہتے ہیں یہ ٹھیک ہے اسی capital سے اسی پیسہ سے جو ہے آپ نے اس کی بیلڈنگز بھی بنانی ہے اس کی مشینیں بھی لانی ہے سب کچھ کرنا ہے that is very important capital اور stock market کی یا accounting میں اسی capital کو جو ہے ہم equity capital بھی کہتے ہیں یہ یہ اپنے term جو ہے یہ لازمی اپنے ذہن میں رکھنی ہے کہ what is equity equity is basically جو capital جو ہے وہ جو سرمایہ لگا رہا جا لگا جا رہا ہے company کو start کرنے میں that is called equity that is very important جو ہے یعنی کہ کسی بھی company کو start کرنے میں جو ہے جو اس کا capital ہوتا ہے equity capital اور یہ بار بار جو ہے یہ term استعمال کی جاتی ہے کہ equity کیا ہوتا ہے equity capital کیا ہوتا equity capital basically وہی پیسہ ہوتا ہے جو آپ share خریدتے ہیں اور وہ share جو ہے وہ definitely اس کو یعنی company کے اندر وہ پیسہ لگتا ہے اور اس کو ہم لوگ equity capital کرتے ہیں ابھی کسی نے بھی کمپنی start کی definitely جو start کرنے والے لوگ ہوتے ہیں اب جو start کرتے ہیں ان لوگوں کو کیا کہا جاتا ہے یعنی جنہوں نے شروع میں پیسہ لگایا عادے آرکاردہ پروموٹرز ان کو ہم کہتے ہیں یہ پروموٹرز ہیں جنہوں نے company کو یعنی اس کو پروموٹ کیا اس کو آغاز کیا دیارکال پروموٹر اب پروموٹرز نے جو ہے وہ capital لگایا اور capital لگانے کے بعد یعنی جس کو ہم نے equity کا اور انہوں نے جو ہے وہ company جو ہے وہ start کی دوسری بات ہے جب وہ company جب انہوں نے start کی تو اب اس company کے وہ کوئی نہ کوئی shares بھی جو ہے وہ allocate کریں گے کہ ہم اس company کے اتنے shares جو ہے وہ رکھنے چاہتے ہیں یہ ٹھیک ہے equity پیسہ ہو گیا اور آپ اس کو یعنی کہ جو company کو اس کی capital کو اس کی equity کو کچھ number of shares میں divide کر دیں گے اور اس کی کوئی value رکھیں گے کہ اب یعنی کہ یہ اس کا total number of shares ہے اور اس کی کیا value بنتی ہے fee share اس کی کیا value بنتی ہے اگر ہم اس کا جو ہے ایک فرمولے کی مدد سے میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں جیسے کہ مارے پاس equity capital ہے یہ ٹھیک ہے equity capital is equal to ہم اس کو کر دیتے ہیں یہ company کی face value ہوتی ہے اور multiple ہے جو number of outstanding جو اس کے shares ہوتے ہیں یہ ٹھیک ہے ہم numberوں اس کو shares کر دیتے ہیں یہ اور یہ ہمارے وہی outstanding shares ہوتے ہیں جو آپ کے پاس یا میرے پاس جو share ہوتے ہیں اب ہم اسی company کو let's suppose کر دیتے ہیں کہ جب پرموٹر نے یہ company start کی انہوں نے اس وقت ان کے پاس جو total amount تھی that was almost 50 crore کے قریب جو ہے انہوں نے اپنے یعنی کے سرمائے سے اپنے ایکویٹی سے جو ہے وہ company جو ہے وہ انہوں نے start کی اور انہوں نے جو ہے وہ total number of shares shares رکھے اس company کے وہ 50 لاکھ رکھے ٹھیک ہے اور fee share کی انہوں نے قیمت رکھی 10 روے تو جب ہم 50 لاکھ کو 10 سے multiply کریں گے تو definitely جو total ہمارے پاس capital آ جائے گا وہ ہمارے پاس 50 crore کا ہی آ جائے گا یہ ٹھیک ہے تو اس طرح جو ہے ہم لوگ ایکویٹی capital جو ہے اس کو جب ہم اس کی value نکالتے ہیں تو total number of share کا face value اور اگر ہم نے face value نکال نہیں ہو وہ simple face value equal to simple mathematical formula ہے کہ آپ اس number of outstanding share کو جو ہے اس کے ایکویٹی capital سے آپ divide کر دیں پھر بھی آپ کے پاس جو ہے وہ ایکویٹی capital divided by number of shares جو ہم نے بات کی number of shares تو ہمارے پاس face value کی جو ہے وہ value آ جائے گی یہ اب ایکویٹی capital ہمارے پاس کیا فرزمبر یہاں پر ہم کہہ دیتے ہیں کہ ایکویٹی capital تھا ہمارے پاس 50 crore کا اور جو ہے جو number of outstanding shares رکھے گے وہ پچاس لاکھ رکھے گے ٹھیک ہے اور جب آپ حافظ میں اس دنوں پر divide کریں گے تو definitely 10 روپیز ہمارے پاس آجائے گا that is called the face value of a particular stock اور یہ جو price ہوتی ہے that is the original price جو شروع میں رکھی جاتی ہے کسی بھی کمپنی جب وہ start کرتی ہے اور مومن جو ہے price 10 روپیز ہی رکھی جاتی ہے کیونکہ اس سے بعد میں dividend کی calculation میں یا different accounting میں 10 روپیز کے ساتھ face value رکھنے کے ساتھ باقی calculations بہت easy ہو جاتی ہیں تو اس لیے جو ہے آپ آگے دیکھتے ہیں کہ maximum companies ہوتی ہیں ان کی face value جو ہے وہ 10 روپیز ہوتی ہے اب اس میں تو سب سے important چیز ہوتی ہے جو ہمیں اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ کمپنی نے اگر پچاس کروڑ پیس سے جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ اپنے بزنس کا start کیا جیسے ہی ہم نے پچاس دو رکھا یہ تو amount ہوتی ہے that is very important amount اس پر ہماری نظر ہونی چاہیے کہ یہ price ہمیشہ جو ہے وقت کے ساتھ increase ہونی چاہیے ٹھیک ہے نہ کہ جو ہے یہ decrease ہو یعنی اس سے کیا فرق پڑے گا اگر تو یہ value increase ہو رہی ہے یعنی اس کا مطلب یہ ہے company کی worth میں اضافہ ہو رہا ہے definitely جب company کی worth میں اضافہ ہوگا تو company کا آگے prospect بھی اچھا ہوگا اس کی market price بھی اچھی ہوگی اس کی جو ہے آگے book value بھی اچھی ہوگی تو پھر تو یہ company بہت اچھی grow کرے گی لیکن اگر company کی جو ہے یہ جو original جو price تھی وہ ہی decrease ہونا شروع ہوگی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ company loss میں جا رہی ہے تو definitely یہ company جو ہے یہ پھر ہم risky company جو ہے اس کو consider کرتے ہیں یہ ٹھیک ہے تو یہ price جو ہے that is very important اس کو ہم لوگ company کا reserve بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ company کا basically it is a reserve یعنی جو company نے start کیا شروع میں اگر reserve ہی reduce ہونا شروع ہو جائے یا minus میں چاہنا شروع ہو جائے تو definitely وہ company کو defalter ہونے میں زیادہ دیر بھی لگتی تو اس لئے ہمیں یہ price جو ہے وہ لازمی اپنے ذہن میں جو ہے وہ رکھنی چاہیے یہ آپ امید ہوئی ہے کہ یہاں پر آپ کو یہ چیزیں تقریباً آپ کو جو فیس ویلیو کا جو concept ہے وہ آپ کو easily سمجھ آ گیا ہوگا پھر میں آپ کو کسی بھی company کی example کے ساتھ جو ہے وہ مزید بھی سمجھا دوں گا کہ کیسے ہم اپنی کسی local company کی فیس ویلیو جو وہ calculate کرتے ہیں یہاں پر ایک اور important چیز یہ ہے کہ یہ جو company کی فیس ویلیو جو ہم نے بات کی کہ یہ 10 روپے ہے یہاں پر بھی ہم نے لکھا یہ 10 روپیز ہے یہ کبھی بھی جو ہے کسی بھی company کی فیس ویلیو چینج نہیں ہوتی چاہیے market value اوپر ہو چاہیے market value نیچے ہو چاہیے book value اوپر ہو چاہیے book value نیچے ہو face value جو ہے it remains same اب جو ہے نا یہ تو same رہتی ہے لیکن صرف ایک ایسی condition ہوتی ہے جس میں face value جو ہے وہ change ہو سکتی ہے اور وہ condition کیا ہوتی ہے کہ اگر کوئی بھی company اپنے stock کو جو ہے وہ split کر دے یعنی اپنے stock کو جو ہے وہ توڑ دے جس کو split کا مطلب ہوتا ہے 200 میں توڑ دینا جب بھی کوئی company اپنے stock کو split کر دیتی ہے اپنے number of share کو split کر دیتی ہے تو definitely پھر ہم face value جو ہے وہ change ہو جاتی ہے اب مثلا کوئی company جو ہے چاہتی ہے کہ میں اپنے number of outstanding share کو بڑھانا چاہتی ہو تو وہ پچاس لاکھ سے اس کو double کر دیتی ہے اس کو ہنڈرڈ لیک یا اس کو ون کروڑ کر دیتی ہے یعنی double کر دیتی ہے اس کو definitely جو ہے جب یہ value double ہوگی تو face value جو ہے یہ بھی half رہ جائے گی یعنی جب number of outstanding share جب بڑھ جائیں گے یعنی double ہوں گے تو face value جو ہے وہ دس رپے سے وہ پانچ رپے آ جائے گی تو آپ جب ایک کروڑ کو پانچ سے جب multiply کریں گے تو definitely جو اس کی value آئے گی ہمارے پاس that will be five crore جو ہے وہ اس کے ہماری value یہاں پر یہ پہنچ جائے گی یعنی جب بھی company جو ہے اپنی جو ہے ڈا outstanding share کو جو ہے جب یہ بڑھائی گی ٹھیک ہے تو اس کے بعد جو ہے یعنی کی کیا ہوگا جو face value جو ہوگی that will be split into half یعنی اس کی value جو ہے وہ half ہو جائے گی اب یہ ہمیں کس value کس میں یہ چاہیے کس میں ضروری ہوگا یہ چیز definitely face value جو ہے یہ ہمیں اس وقت ضرورت پر کی ہے جب ہم خاص پر dividend کی calculations کرتے ہیں تو ہمیں dividend کے face value کے حساب سے اس کا dividend calculate کرتا ہے اور اگر دس رپے کے حساب سے face value کے حساب سے اگر کسی نے پچاس percent dividend دیا تو ہم پچاس percent multiple return کرتے ہیں اور اگر پانچ رپے کی face value کے حساب سے کمپنی نے جو ہے وہ dividend دیا تو پچاس پرسنٹ ملٹی میں five کرتے ہیں تو کمپنی کا جو ہے وہ اس طرح dividend اپنا calculate کر سکتے ہیں اب اگلی بات یہ بھی آتی ہے کہ کوئی کمپنی جو ہے اپنے stock کو کیوں split کرتی ہے یہ stock کو split کرنے کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ بعض اوقات کمپنی کی market price ہوتی ہے وہ 300 رپے کے قریب ہوتی ہے تو کمپنی چاہتی ہے کہ میں اگر اس کی price کو split کر دوں گی یعنی کہ اس کی price one fifty کر دوں گا number of shares تو بڑھ جائیں گے اور price اس کی عادی رہ جائے گی تو اب یہ ہے کہ زیادہ زیادہ participant جو ہے investor جو ہے وہ میرا share جو ہے وہ خریز سکیں گے یہ ٹھیک ہے تو اس لیے جو ہے وہ stock کو عمومن جو ہے company جو ہے وہ split کر دیتی ہے تو امید یہ ہے کہ آپ کو یہ چیز جو ہے تقریباً کافی ہے تب جو ہے وہ سمجھ آگے ہوگی یہ بہرحال جو ہے ہم مزید نیچے چلے جاتے ہیں اب یہاں پر جو ہے آگے ہم چلتے ہیں کہ جو ہے خاص طور پر market value جو اگلا ہماری جو چیز ہے وہ کیا چیز ہوتی ہے that is very important اور خاص طور پر جو book value ہوتی ہے کسی بھی company کی وہ اصل میں کیا چیز ہوتے ہے اس کے بارے میں تو ہمیں border ہونا چاہیے ہمیں tension لینے چاہیے فیس ویلیو جو ہے چاہے بڑے چاہے کام ہو that doesn't matter جو ہے اس کا اتنا کوئی فرق بڑا نہیں پڑتا اس لیے آپ لوگ فیس ویلیو اکثر لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ فیس ویلیو ہوتی کیا ہے تو ہمیں ویسے بھی فیس ویلیو جو ہے اتنی stock market کے اندر جو ہے وہ ضرورت نہیں پڑتی صرف جب کوئی company جو ہے وہ dividend دیتی ہے تو پھر ہمیں جو ہے وہ فیس ویلیو کو ضرورت پر کی ہے اب اگر ہم لوگ company کی جو ہے وہ book value کی اگر ہم لوگ بات کریں book value basically اگر ہم اس کی definition کی بات کریں تو یہ accounting کے حساب سے ہم کہتے ہیں کسی بھی جو ہے company کی جو shareholder equities ہے ٹھیک ہے یہ نے بھی جو ہم نے equity کی بات کی یعنی shareholder equity کی جو value ہے that is basically جو ہے وہ کسی company کی جو ہے وہ book value ہوتی ہے یہ کہ یعنی ہم کہتے ہیں it is the accounting value of shareholder equity ٹھیک ہے اس کو میں آپ لوگوں کو ایک example سے book value کو جو ہے وہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں اسی طرح ہم suppose کا لیتے ہیں ہمارے پاس کوئی سی بھی ایک company ہے اب اس company کو جو ہے start کرنے کے لیے almost ہے وہ hundred crore پہ کی جو ہے وہ ضرورت آئیے اب جو وہ یہ کرتی ہے company کے company کے پاس جو promoter کے پاس 80 crore پہ تو موجود ہیں لیکن باقی کے 20 crore موجود نہیں ہے تو وہ یہ کرتی ہے کہ 20 crore کا کوئی سا بھی جو ہے وہ کسی bank سے جو ہے وہ loan لے لیتے ہیں یہ ٹھیک ہے یعنی کہ 80 crore تو اس کے پاس promoter کے پاس موجود تھے لیکن جو باقی 20 crore پہ تھے وہ جو ہے اس نے کسی بھی company سے loan لے لیا تو اس کو اب پورے پیسے جو ہے وہ hundred crore اس کے پاس جو ہے company کے پاس آگئی ہے اب جو ہے یعنی اب یہ جو یہ 80 crore یہ basic کیا چیز ہے یہ اب یہ ہم بات کر چکے that is called the equity یہ اس کی ہوگی equity اور یہ جو 20 crore جو اس نے loan لیا اس کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں that is called the liability جو ہم آگے financial statements بھی کسی company کی پڑھیں گے تو ہم اس کو جو ہے وہ liability جو ہے کسی بھی company کی ہم کہتے ہیں کہ جی اس کی current liability اتنی ہے fix liability اتنی ہے جب ہم liability والا topic بڑھیں گے اس میں آپ کو clear ہو جائے گا بہراد یہاں پر آپ تھوڑی سی اپنے زیادر میں رکھنے جب ہی company loan وغیرہ لیتی ہے it is called liability اور جو پیسہ اس کے پاس اپنا ہوتا ہے یا investors کا پیسہ ہوتا ہے that is called the equity چکے اب اگر ہم company کی total value نکالنا چاہتے ہیں تو ذری بات ہے definitely company کی total value it is 100 crore جو ہے that is the book value یہ اس کی جو ہے book value ہو جائے گی اس company کی بک ویلیو اٹھا ہے یہ company کی بنے گی بک ویلیو اب ہم چاہتے ہیں کہ company کی بک ویلیو سے چلا میں تنا concern یہ ہم بک ویلیو اوفا شیئر کی بار کرتے ہیں کسی بھی company کا جو شیئر ہے اس کی بک ویلیو کیا ہے that is very important اس میں پھر ہم یہ کرتے ہیں کہ company کے جتنے بھی tangible assets ہوتے ہیں اس کو ہم لوگ اس کی liability سے جو ہے وہ minus کر دیتے ہیں اور divide کر دیتے ہیں جو اس کے total number of outstanding shares ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ اس کا formula ہوتا ہے اس کو میں short short کر کے لے کرتا ہوں اب اس میں سب سے پہلے جو چیز آگی that is the tangible asset اگر ہم لوگ جو ہے tangible assets کی بات کرتے ہیں کہ tangible assets کون سے ہوتے ہیں tangible asset کسی بھی company کے مثلا جب اس نے company start کی اس نے کوئی جو ہے company نے جو ہے کوئی building خریدی یا اس نے اس کے لیے کوئی جو ہے وہ جگہ خریدی place ہم کہہ دیتے ہیں یا اس نے جو ہے وہ machine سے غیرہ خریدی جا جو بھی equipment ہے جو اس نے اس کو company کو چلانے کے لیے جو کچھ اس نے جو چیزیں استعمال کی مشینیں خریدی جگہ خریدی یا کوئی اور extra ordinary چیزیں جو ہے وہ equipment سے خریدے that are are called the tangible assets اس کے ہو جائیں گے اور یہ سارے اس میں ہم equity میں ڈسکس کر لیں گے اور دوسری چیز ہے that is called the liability اب وہ ہماری کیا ہو جائے گی liability جو ہے جو ابھی ہم نے بات کی جو اس نے یعنی 20 کروڑ کی جو ہے وہ اس نے loan لیا that is called the liability اور اس کو جب ہم total number of share کے ساتھ جب ہم divide کر دیں گے تو definitely it is called جو بک value آج ہے گے اب اس case میں اگر ہم لوگ بات کریں جو total tangible assets تے یعنی total overall جو اس کے اس نے جو asset خریدے وہ 100 کروڑ پہ کے خریدے اس 100 کروڑ کو جو ہے ہم minus کر دیں گے اس کی liability سے liability تھی اس کی 20 کروڑ کی اور ہم پرس نہ لیتے ہیں اس company کے جو total number outstanding share سے ابھی جو میں پیچھے example کی بات کی کہ اس کے پاس جو total number of outstanding share that were 50 lakh ٹھیک ہے یہ 100 کروڑ ہو گیا یہ 20 کروڑ ہو گیا اب آپ جب ان دونوں کو minus کریں گے 100 کروڑ میں سے 20 لاکھ ہے یعنی کہ جب 20 کروڑ نکالا تو 80 کروڑ آ گیا تو آپ جب اس کو outstanding share یعنی 50 lakh سے جب آپ divide کر دیں گے تو ہمارے پاس almost amount آئے گی وہ 160 روپیز آ جائے گی تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ اس company کی جو book value ہے وہ جو ہے اس کی total جو book value ہے وہ 160 روپیز ہمارے پاس آگی یہ اس کی company کی book value نکلائے ٹھیک ہے تو یہ book value کہاں سے calculate کی جاتی ہے یہ بھی میں آپ کو website بتا دوں گا وہاں پر ہماری اس کی book value آ جائے گی اب اس book value سے ہم نے کیا جو ہے conclusion نکال لیں کیا چیزیں جو ہم نے note کرنی ہے وہ ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے number one اگر کوئی بھی stock جو ہے جو پہلے ہم market value سے comparison کر لیتے ہیں پھر ہم اس کے بعد جو ہے دوبارہ میں آپ کو یہاں پر لے کے ہوں گا پھر آپ کو چیز زیادہ چیز سے سمجھا جائے گے اب یہاں پر جو ہم چل آ جاتے ہیں سب سے پہلے ہم لوگ market value دیکھتے ہیں پھر ہم دوبارہ book value پر آئیں گے اور پھر دونوں کو comparison سے آپ کو سمجھاؤں گا پھر چیزیں جو آپ زبازہ clear ہو جائیں گے اب market value کیا ہوتی ہے market value جو ہے basically یہ جو کسی بھی company کی جو current trading prices کو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے یعنی جس پر جو stock جو ہے وہ trade کر رہا ہوتا ہے یہ آپ کو بہتر طریقے سے بتا ہے کہ آپ stock market کے اندر کام کرتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ market value کیا ہے جو بھی current trade ہے کوئی بھی stock جو ہے for example اگر آپ invention کی بات کرتے ہیں وہ آپ کا 90 روپے پر trade کر رہا ہے آپ جائے TRG کی بات کرتے ہیں ایٹی نائن پر trade کر رہا ہے ہم ریلی سٹیل 45 روپے میں trade کر رہا ہے یا 47 میں trade کر رہا ہے جو بھی market value ہوتی ہے کسی بھی stock کی جو current price ہوتی ہے اس کو current trading price کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں market value of a particular stock جو ہے وہ ہم اس کو کہتے ہیں یہ اب یہ ہوتا ہے کہ باز company کی market value جو ہے وہ جیسے ابھی میں نے بات کی امریلی سٹیل کیا بات کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اس ٹیل اس کا abbreviation ہے اس کی market value جو ہے 47 روپیز ہے اسی طرح کسی اور company کی جو ہے market value for example nrl کی market value almost 360 کے قریب ہے exact ہم دیکھ لیتے ہیں اس کی کیا ہے بہرحال اس کی book value جو ہے sorry market value almost sorry یہ 360 تو آج کل نہیں ہا تھوڑی یہ چڑھ گیا اس کا rate ہم کہہ دیتے ہیں اس کی جو value آج کل تقریبا 400 سے یہ اوپر cross کر چکا ہے اس کی market value 400 کے قریب چل رہی ہے اب ہم جو ہے اس کو ہم کسی بھی اس کے point جو ہے وہ نوڈ کرتے ہیں کہ کیا ہمیں کیا چیز دیکھنی ہے جب ہم book value کو اور market value کا جب ہم comparison کرتے ہیں اگر تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر تو market value جو ہے جیسے ہم یہاں پہ لکھ دیتے ہیں کسی بھی company کی market value آہ یہ less than oh اور book value جو ہے وہ زیادہ ہو یہ ٹھیک ہے آہ یعنی جو condition جو ہے number one condition جو ہے ہم اس کو یہ کر لیتے ہیں کہ for example جو ہے اگر market value جو ہے کسی بھی جو ہے شیئر کی آہ اس کی book value سے جو ہے وہ less than oh مثلا market value hundred oh اور book value جو ہے وہ uh 160 oh ایسے case میں کیا ہوتا ہے کہ یہ ہم کہتے ہیں جو ہے کہ یہ stock جو ہے یہ almost discount price پر مل رہی ہے ٹھیک ہے یعنی کہ اپنی prices جو ہے وہ آہ جو اس کی original book value ہے اس سے اگر یہ less than move کر رہے ہیں less than اس کی آہ market value ہے وہ تو ہم کہتے ہیں یہ discount پر ہے لیکن اس میں ہمیں پھر آہ اس بات کا خیار رکھنا ہے ایسا نہیں کرنا کہ ہم نے یہ stock لے لینا ہے لیکن ہم نے اس کا پھر بھی دیکھنا ہے کہ یہ اس کی value اگر market value سور پہ تک آئی ہوئی ہے تو اس کی کیا reason ہے کیا company loss میں تو نہیں جاری کیا company کیا جو ہے وہ future perspective جو ہے وہ آہ بلکل کام ہو گیا لوگ اس کے اندر انٹرسٹیٹ نہیں ہے کیا اس کو loss ہو رہا ہے اس کی sale کام ہو رہی ہے کہ اس کی جو ہے وہ آہ original جو price تھی جو original capital تھا وہ decrease تو نہیں ہونا شروع ہو گیا تو ایسے میں آہ market value down ہوتی ہے تو ہمیں اس میں خیار رکھنا پڑتا ہے کہ چاہے ہم اس کا stock لے یا نہ لے اس کی جو second condition ہوتی ہے آہ وہ ہمارے پاس یہ condition ہوتی ہے کہ بعض اوقات market value جو ہوتی ہے وہ greater ہوتی ہے آہ book value سے آہ جیسے میں آپ کو example دوں کہ یہاں پر nrl کی بات کرتے ہیں nrl کی جو اس کی book value ہے sorry that is almost 350 کے قریب ہے اور اس کی جو ہے آہ جو market value ہے یا it is about جا ہے four hundred ٹھیک ہے اب یہاں پر اس case میں market value زیادہ ہے book value کم ہے تو ایسے میں جو لوگ جو ہے اس کا مہنگا شیئر خریبنے کے لیے تیار ہے یعنی ہم کہتے ہیں کہ وہ اس پر پچاس رپے زیادہ premium دینے کے لیے بھی تیار ہوتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ کیوں ہم اس کو مہنگا خریدتے ہیں definitely آہ جب ہمارے investors کو اس کا future perspective جو ہے وہ نظر آتا ہے تو ہم اس کا شیئر مہنگا خریدنے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں اسی طرح اگر نیسلے company کی بات کرے تو اس کی بھی آہ جو market value ہے وہ almost ہے وہ تقریباً چھے ہزار پے کے قریب اس کا آہ تیم سو پچاس رپے کے قریب ہے اب لوگ جو ہے وہ نسلے کا شیئر چھے ہزار پے میں بھی خریدنے کے لیے تیار ہے ہائی ریڈ پر premium دینے کے لیے تیار ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ definitely وہ سمجھتے ہیں کہ اس کا جو future perspective جو ہے وہ اچھا ہے company کی strategy اچھی ہے company آگے growth کرنے والی ہے تو اس وجہ سے ہم اس کے شیئر کو جو ہے وہ مہنگا لینے کے لیے بھی جو ہے وہ تیار ہو جاتے ہیں یہ ٹھیک ہے یہاں پر مجھے امید ہے کہ یہ چیز جو ہے آپ کو کافی ہے تک جو ہے یہ concept جو ہے وہ سمجھ آ گیا ہوگا کہ مارکیڈ ویلیو اور بک ویلیو اب اگر ہم ان دونوں کا ایک چھوٹا سا جو ہے وہ comparison اگر میں آپ کو یہ نکے کہوں کہ ہم اس کا comparison کرتے ہیں تو تھوڑا سا ہم اس کا comparison بھی کر لیتے ہیں اب ہم لوگ جو ہے بک ویلیو اور خاص طور پر میں مارکیڈ ویلیو کا آپ کو تھوڑا سا جو ہے وہ concept جو ہے وہ دے دیتا ہوں یہ اور ساتھ یہاں ہم ان دونوں کا comparison بھی کر لیں گے جیسے ابھی ہم نے بات کی بک ویلیو جو ہوتی ہے یہ balance sheet کے حساب سے کسی بھی کمپنی کی جو assets ہے ان کی ویلیو نکالی جاتی ہے اس ویلیو کو ہم جو ہے نا اس کمپنی کی بک ویلیو کہتے ہیں جبکہ اگر ہم لوگ مارکیڈ ویلیو کی بات کرتے ہیں تو مارکیڈ ویلیو میں جو ہے وہ بہت سے factors ہوتے ہیں جس میں خاص طور پر ابھی ہم اس کو دیکھتے ہیں پہلے ہم بک ویلیو کا مزید میں explain کر دوں یہاں پر آپ کو ایک چیز یہ بھی بتا ہونے چاہیے کہ اگر for example کسی بھی کمپنی کی بک ویلیو اگر اب بات کرتے ہیں اگر کسی کمپنی کی بک ویلیو for example 300 روپیز ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی اگر خدا نہ خاصتہ وہ کمپنی بند ہو گئی تو اس میں یہ ہوگا کہ اس کے جو بک ویلیو کی جو price ہے fee share کے حساب سے جتنے بھی share holders ہیں یہ سارا پیسہ ان کو divide کر دیا جاتے ہیں یعنی اگر آپ نے کسی بھی کمپنی کا کوئی stock لیا ہوا ہے اور وہ کمپنی خدا نہ خاصتہ loss میں چلی جاتی ہے اور آخر کار یہ بند ہو جاتی ہے default اور ہو جاتی ہے تو اس کی book value کے حساب سے جتنہ بھی پیسہ ہوگا جو پر share کے حساب سے اس نے pre value declare کی ہوگی اب وہ میں آگے آپ کو بتا بھی دیتا ہوں کہاں پر آپ کو book value کا پتہ لگے گا تو وہ جو ہے اس کے جتنے بھی جو ہے وہ share holders ہیں ان کو یہ divide کرتے لیکن اس کی بھی تین categories ہوتی ہیں پہلی category کیا ہوتی اگر کمپنی بند ہو گئی تو سب سے پہلے یہ پیسہ جو ہے وہ جو اس کے preferred share holders ہوتے ہیں یہ سب سے پہلا پیسہ ان کے پاس جاتا ہے ان کے پیسے پورے کیا جاتے ہیں پھر اس کے بعد اگر company نے کوئی لون لیا ہوئے تو جو banks ہوئے رہا ہوں گے ان کو یہ پیسہ جو ہے وہ divide کیا جائے گا اور آخر میں جو آپ لوگ رہ جاتے ہیں جو equity share holders ہیں ٹھیک ہے جنہوں نے یعنی share خریدے ہوئے آپ لوگوں میں سے یہ بعد میں جو پیسہ بچ جاتا ہے وہ equity share holders کے بعد پیسہ آتا ہے یہ آگر تو یہ سارا پیسہ ان دونوں کے دینے کے بعد پیسہ نہ بچے تو پھر آپ کو اس company کا کوئی پیسہ بھی نہیں ملتا تو یہ ہوتی ہے basically book value جو ہے جو اس کی جو پرائس ہوتی ہے اس کو جو ہے اس لیے ہمیں سین میں رکھنا بہت سروری ہوتا ہے یہ اب اس سے پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ market value کے ساتھ جب ہم اس چیزوں کا خیار رکھتے ہیں یہ اب یہاں میں لیکن ہم لوگ اسی بھی company کی market value کی بات کرتے ہیں جیسے بھی ہم نے بات کی کہ بعض وقت market value book value سے greater ہوتی ہے تو اس کی کیا کیا وجہ ہو سکتی ہے market value کے پیچھے بہت سے factors ہوتے ہیں ایک تو ہم نے tangible assets کی تو بات کی تھی شروع میں اس کے ساتھ ہے company کے جو intangible assets ہوتے ہیں وہ بھی بہت important ہوتے ہیں اور آگے جو ہے میری کوشش ہوگی tangible اور intangible پر ایک detail ویڈیو بنائی جائیے اس کے علاوہ جو ہے خاص طور پر جو company کی اگر کوئی copyrights ہیں company کے بات تو یہ بھی company کی value کو جو ہے وہ بڑھاتے ہیں یہ ٹھیک ہے copyrights ہم اس کو کہہ لیتے ہیں اس کے ساتھ اگر company کے پاس جو ہے وہ کوئی company کا brand ہے جو بڑا اس کا نام ہے brand کا definitely اس کی بھی value بنے گی company کی market value سے اگر market کے پاس کچھ patents موجود ہیں they are also very important اس کے ساتھ جو ہے اگر company کی کوئی strategies بہت اچھی ہیں ٹھیک ہے یا company کے پاس leadership بہت اچھی ہے آہ یا company کے اندر جو لوگ ہیں وہ بہت skillful لوگ ہیں تو یہ سارے factor اور factor بھی ہو سکتے ہیں تو یہ سارے factor جو ہے آہ اس company کی market value کی price کو بڑھاتے اور خاص طور پر اس company کی اگر آہ جو آہ جو کمپیٹیشن جو ہے کمپیٹیشن کے اگر ہم بات کریں یعنی مارکیٹ میں جو اس کے کمپیٹیٹر موجود ہیں آہ اس میں اگر یہ company جو ہے وہ کافی آہ جو آگے ہے ایڈوانس ہے definitely اس سے بھی company کی جو ہے وہ آہ جو market value ہے جو کچھ سٹاک کی پرائس ہے اس پر بھی جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ فرق پڑے گئی ہے اب جہاں پر آپ نے book value اور market value دیکھا تو یہاں سے ایک چھوٹی سی ایک اور ratio بھی مارے پاس آ جاتی ہے جس کو ہم لوگ پی بی ریشو کہتے ہیں یہ اس کی بھی میری ایک ویڈیو بنی ہوئی ہے اگر اس کا میں کوشش کروں گا آپ کو link جو ہے وہ آہ شیئر کر دوں آپ وہ ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں لیکن یہاں پر پی بی ریشو کا جو میں آپ کو concept دے رہتا ہوں یہ پی بی ریشو جس کو ہم لوگ price to book ratio بھی کہتے ہیں آہ اس کو ہم بھی ساتھ ہی calculate کا لیتے ہیں اس کا بھی کو سیمپل سا فرمولہ ہے یعنی مارکیٹ ویلیو کو جب ہم بک ویلیو کے ساتھ ڈیوائیڈ کرتے ہیں تو ہماری جو ہے وہ پی بی ریشو نکل آتی ہے مثلا کیا ہوا اب مثلا ہم کہتے ہیں کہ اگر کسی بھی سٹاک کی فر اگزامپل مارکیٹ ویلیو 300 روپیز ہے اور اس کی بک ویلیو 30 روپیز ہے تو ہم کہتے ہیں جی اس کی پی بی ریشو جو ہے وہ 10 روپے یہ اب 10 روپے کا مطلب جب یہ ہے کہ اس کی جو مارکیٹ ویلیو ہے وہ بک ویلیو سے دس گونہ جو ہے آہ اوپر موو کر یہ ٹھیک ہے اس کو ہم اردو میں لکھ دیتے ہیں یہ جنہی دس گونہ یعنی ٹین ٹائمز اس کو ہم کہتے ہیں یہ آہ اس کی ویلیو جو ہے وہ اس کی بک ویلیو سے ٹین ٹائمز اوپر آئیے آپ لوگوں نے یہ کرنا ہے کہ کسی بھی کمپنی کو جب آپ سٹاک خریدیں تو خاص طور پر ان کی پی بی ریشو جو ہے وہ لازمی چیک کریں پی بی ریشو چیک کرنے کے لیے آپ نے آہ دو باتوں کا جو ہے وہ خیار رکھنے یہ پہلی بات یہ ہے کہ جب بھی آپ کسی کمپنی کا جو ہے وہ سٹاک خریدیں تو اس کمپنی کا یعنی جو سیکٹر ہوگا اس کے سارے سٹاکس کو آپ انیلائز کریں ان سارے آہ سیکٹر سوری ٹھیک ہے اس سیکٹر کی جتنے بھی سٹاکس ہوں گے سب کی پی بی نکالیں جس کی پی بی جو ہے وہ سب سے لیس ہوگی یعنی کام ہوگی مینیمم ہوگی وہ سٹاک جو ہے وہ اس کا مطلب یہ کہ وہ اپنے ریزن ایبر ریڈ پر جو ہے وہ یعنی ڈسکاؤن پر آپ کو مل رہے ہیں دیکھیں مینیمم اگر تو اگر اس سیکٹر میں جو آپ سٹاک خریدنا جا رہے ہیں اس کی پی بی جو ہے وہ میکسیمم جا رہی ہے تو ڈیفنیلی وہ کافی بھی تمہیں کا شیئر آپ کو مل رہے ہیں ایک بار آپ عبر اکبر ا hats اپنے اس کا خیال رکھنا مگر آپ اگر آپ اپنے آ�ہ ا flu ایک زلاق اپنی سکٹر کی دیکھنی ہے تو آپ نے کوشش کرنا ہے کہ اسی سیکٹر کے پی بی دیکھنا یہ نہیں ہے کہ اس سیکلٹر کے آپ سٹاک لے رہے ہیں آپ اس کو کمپریزن کرنے جا رہا رہے ہیں آئی ٹی سیکٹر کے ساتھ یا ٹک انکال کے ساتھ ایسا آپ نے کام نہیں کرنا نکالیں جس اسی سیکٹر کے سٹاک کسہ جو بھی کمپنی صرف چاہے وہ پاک سلوکی موٹر ہے چاہے وہ گھندار ہے چاہے وہ کوئی اور کمپنی ہے تو آپ نے جو ہے اسی کمپنی کو جو ہے پی بی ریشو نکالی ہے میں بھی آپ کو بتا دوں گا کہ کسی کمپنی کی پی بی ریشو کہاں سے آپ کو معلوم ہو سکتی ہے ایک چیز تو میں یہ سمجھ آگی دوسری چیز ہی ہوتی ہے کہ جو اس کا سیکنڈ پوائنٹ ہے کہ آپ نے جو پی بی ریشو نکال لی ہے اس کو آپ نے جو کمپیریزن کرنا ہے وہ اسی سیکٹر کا ٹھیک ہے سیم سیکٹر ٹھیک ہے جو اس کی سیکنڈ چیز ہے سیم سیکٹر کا آپ نے جو ہے وہ نکالنا یہ ٹھیک ہے ڈیفرنٹ سیکٹر کا آپ نے کمپیریزن نکالنا ہے اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو خاص طور پر بک ویلیو جو ہوتی ہے جو ایسرس والی جو کمپنی ہوتی ہیں ٹینجیبل ایسرس والی جو کمپنی ہوتی ہیں مثلا آٹوموبیل اگر کمپنی ہے تو ان کے پاس جو بیلنگز ہوگی جو بڑی بڑی مشینیں ہوں گی اس کے ٹینجیبل ایسرس جو ہے وہ جو نون موویبل ایسرس ہوتے ہیں وہ ہائی ہوتے ہیں یہ جب ان کے موویبل ایسرس ہائی ہوں گے فرزمپن یہاں پر ہو سکتا ان کے موویبل ایسرس ہنڈرڈ ہو دیفنیٹلی ان کی جو پی بی ویلیو نکلے گی وہ کم نکلے گی یعنی تین اربعے نکلے گی لیکن اسی کے کمپیریزن میں اگر کوئی ہمارے پاس آئی ٹی سیکٹر ہے آئی ٹی سیکٹر جو ہمارے پاس آئے گا وہ سکتی آ جائے گا یہ ان کی پی بی ریشو زیادہ ہوگی تو آپ نے اگر آئی ٹی سیکٹر کا سٹاک لینا ہے تو آئی ٹی سیکٹر کی کمپنیز کے ساتھ کمپیریزن کرنا ہے اور اگر آپ نے آٹو سیکٹر کرنا ہے آٹو سیکٹر کی کمپنی کا آپ نے پی بی نکالنا تو یہ دو چیزیں جو ہیں یہ آپ نے اپنے ذہن میں رکھنی ہے یہ جی آپ ہمارے پاس یہ جو ویب سائٹ ہے یہاں سے میں آپ کو اوریجنل جو ہے اپنی کمپنیز کی وہ نکال کے بتاتا ہوں یہ مارے پاس ویب سائٹ ہے اس ایس ٹریڈ ڈاٹ کم آپ اکثر یہی ویب سائٹ جو ہے وہ آئی یوز کرتے ہوں گے بہت اچھی ویب سائٹ ہے تو یہاں پر ہم کسی بھی کمپنی کو جو ہے وہ نکالتے ہیں ہم ایجی ٹی لی لگ دیتے ہیں الگازی ٹریکٹر یہاں پر آ جاتے ہیں ہم لوگ تو یہاں پر جو ہے جو اس کا پیج کھلتا ہے تو میں آپ کو اس کو جو ہے وہ بتاتا ہوں کہ اس کی سب سے پہلے فیس ویلی ہم کیسے کلکولیٹ کرتے ہیں یہاں پر جو ہے اس کا پیڈ اپ کیپٹل جو ہے اس کو میں نے بلو کیا آپ نے سیمپل اس کا جو پیڈ اپ کیپٹل ہے یہ اس کی جو ٹوٹل ایکویٹی ہے آپ نے اس کے ٹوٹل نمبر آف آؤٹسٹیننگ شیر سے اس کو آپ ڈیوائیڈ کر دیں گے تو جو ہمارے پاس آنسر آئے گا چاہے کلکولیٹر میں آپ اس کو کریں تو آپ کا آنسر آئے گا فائیو تو فائیو ہو جائے گی اس کی فیس ویلیو یہ ٹھیک ہو گیا یہ اور اسی طرح اگر آپ نے اس کمپنی کی بک ویلیو چیک کرنی ہو تو یہ اس کی بک ویلیو نظر آ رہی ہے that is 30.93 ٹھیک ہے اب اس کی ویلیو بک ویلیو جو ہے وہ 30.93 ہے اور اس کی جو ہے وہ مرکیٹ ویلیو کی طرح یہ اوپر اس کی 369.44 یہ اس کی مرکیٹ ویلیو ہے اب یعنی وہی چیز ہے کہ آپ لوگ اس کا جو پرائس تو اس کی بک ویلیو 33 30 روپیز ہے لیکن آپ اس کو 369 پر بھی پرچیز کرنے کے لیے تیار ہیں اور اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کمپنی کا فیوچر پرسپیکٹیو جو ہے وہ انویسٹرز کو اچھا لگتا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ اس کی گروہ اچھی ہے یہ اچھا ڈیویڈن دینے وارا سٹاک ہے دیفنیٹلی جو ہے پھر لوگ جو ہے اس کے اندر انویسمنٹ کرتے ہیں ہائی پریمیم آپ دینے کے لیے تیار ہے تو اس لیے جو ہے ہم جو ہے اس کو میگا بھی خریدتے ہیں یہ تو 30.93 بک ویلیو کا مطلب کیا یہ اکاؤنٹن کے حساب سے اس کے حساب سے اس کی ویلیو صرف اتنی ہے لیکن اس سے یہ نہیں فرق بڑھتا کہ اس کی بک ویلیو جتنی ہے اتنی اس کی مارکیٹ ویلیو بھی ہونی چاہیے یہ چیک ہے اگر یہ کمپنی خدا نہ خواستہ باند ہو جائے تو آپ کو 30 روپیز کے حساب سے جو ہے وہ فی شیئر کے حساب سے پیسے ملیں گے نہ کہ 369 کے حساب سے ہے کیونکہ آپ خود سے جو ہے اس کا ہائی پریمیم کے ساتھ اس کا شیئر خریدنے کے لیے تیار ہے اب اگر ہم اس کو یہ دیکھیں کہ اس کی جو ہیئر لی ریشوز ہم نکالتے ہیں خاص بہت جو پی بی ریشو کی میں نے بات کی کہ آپ نے اگر یہ چیک کرنا ہے کہ اپنے سیکٹر میں جو ہے اس کی کیا پوزیشن ہے تو یہاں یہ نیچے ہیئر لی ریشو جو تھا یہاں پر میں نے اس کو کلک کیا تھا تو یہ پیج میرے سامنے جو ہے وہ اوپن ہو گیا تو 2019 میں اس کی جو بک ہم نے یہ دیکھنا یہ پرائیس ٹو بک ویلیو اس کی آ رہی ہے زیرو پوائنٹ سیکس ون دیکھیں اس وقت کی انہوں نے 2019 کی جو مارکیٹ ویلیو تھی مارکیٹ ویلیو اس جو بھی اس کا ریٹ تھا یہاں پر ہمیں اس کا ریٹ نظر آ رہا ہوگا آہ ٹھیک ہے جو اس کا یہ دیکھ جو مارکیٹ ویلیو کا ریٹ جو 2019 میں تھا اس کو جب انہوں نے بک ویلیو سے ڈیوائیڈ کیا تو ہمارے پاس پرائیس ٹو بک ویلیو آئی ڈیو پوائنٹ سیکس ون اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ اسی سیکٹر کی باقی کمپنیز کی بک ویلیو کو مارکیٹ ویلیو کو بک ویلیو سے ڈیوائیڈ کرنا ہے یا سمپل سب کی پرائیس ٹو بک ویلیو نکال لینی ہے تو جو پرائیس جو ہے وہ جتنی لیس تن ہوگی وہ ڈیفنیٹلی وہ ڈسکونڈ میں آپ کو شیئر مل رہا ہوگا ہوں اسی پر ہم کسی اور کمپنی کی اگزامپل لے لیتے ہیں فر اگزامپل RL ہمارے پاس یہاں پر RL ہم لے لیتے ہیں وہ بھی پروسسنگ کر کے ہمارے سامنے آ جاتا ہے تو سب سے پہلے ہم اس کی جو ہے سب سے پہلے کمپنی ڈیٹیل ہم دیکھ لیتے ہیں اور ہوریو کر لیتے ہیں اس کی کمپنی ڈیٹیل کو پھر ہم اس کی ریشو اس کی جو ہے وہ باق کرتے ہیں یہاں پر میں نے چیک کیا یعنی کہ ہوریو یورو فلک کیا تو یہ ہمارے پاس جو ہے یہ دوسرا چارٹ نکل آیا ہم کمپنی جو ہے وہ ڈیٹیل نکالتے ہیں پھر ہم اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ اس کی جو ہے وہ کیا پوزشن ہے بہرحال یہ پورا چارٹ ہی ہمارے سامنے آگیا اسی کو ہی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہاں پر اس کی سب سے پہلے فیس ویلیو جو ہے وہ کیا آ رہی ہے فیس ویلیو تو ہم نے جو ہے اس کے جو پیڈ اپ کیپیٹل ہے پیڈ اپ کیپیٹلز کو جو ہے یہاں ہم نے نظر نہیں آ رہا آپ کو بہرحال اس کا پیج جو ہے وہ دوسرا کھلا ہوا تھا اس میں سے شاید آپ کو نظر نہیں آیا اب جو ہے اگر ہم اس کی جو ہے سیمپل اس کا جو ہے پیج نکالتے ہیں یہ بھی سیمپل وہی چیز آ گیا دوبارہ بہرحال ہم نے یہاں سے دیکھ لیتے ہیں کہ اس کی فیس ویلیو جو ہے وہ ہمارے سامنے جو ہے وہ کیا آ رہی ہے یا سیمپل ایک دوبارہ پھر ہم کمپنی کا آور ویو کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمارے سامنے جو ہے وہ اس کی ڈیٹیئر آ دے گئے یہ میخواہ ٹیکنیکلز اس کمپنی کے کھل گئے ہیں تو یہ ہمارے با اس کمپنی کی سیمپل جو ہے وہ سیمپل پیج آ گیا تو یہاں اگر آپ نے اس کے پیڈ اپ کیپیٹل کو سیمپل ٹوٹل نمبر آف آؤٹسٹینڈ یہ شیر سے ڈیوائیڈ کریں گے ویلیو آپ کے پاس کیا آگی دس روپے ہے اس کی فیس ویلیو آگی اب اگر ہم اس کی مارکیٹ ویلیو کے بات کریں تو مارکیٹ ویلیو اس کی فور سور و فور روپیز آ رہی ہے اور اگر ہم اس کی بک ویلیو کی بات کرتے تو یہ نیچے ہمیں اس کی بک ویلیو نظر آ رہی ہے ثری فیفٹی سیکس یعنی اس کو بھی آپ پریمیم کے ساتھ پے کرنے کے لیے تیار ہے تو اگر ہم اس کی یلی ریشوز گلدی یلی نکال دیتے ہیں کہ اس کی یلی ریشوز کی کیا پوزشن ہے تو یہاں پر ہمارے سامنے اس کی یلی ریشو جو آگی یہاں پر tuh ہمارے سامنے تو یہاں پر Penase to Book Value جو ہے ابھی Laris بک ویلیو کڈویٹ کر کے نکالی گئی ہے یعنی کہ یہ share 23 کونہ جو ہے وہ زیادہ مہنگا بک رہا ہے اب نے اسی سیکٹر کی باقی کمپنیز کو انیلائیز کر کے پھر آپ نے نکالا کہ یہ share ڈسکاؤن میں مل رہا ہے یا مہنگا مل رہا ہے تو اس طرح ہم کمپنی کا کمپیریزن کرتے ہیں جی دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ویڈیو صحیح ہے تو لازمی اس کو لائک کریں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میرا چینل سبسکرائب کرنے کے قابل ہے تو آپ سبسکرائب کریں اگر دل نہیں کرتا تو بے شک سبسکرائب نہ کریں کیا اسی طرح ہمارے ساتھ جھوڑے رہی ہیں ویڈس اپ گروپ اگر جوائن کرنا چاہتے ہیں تو میرا نمبر آپ کو شو ہو رہا ہے آپ ہمارے ساتھ جھوڑیں گے انشاءاللہ ہم آپ کو پروپر جو ہے وہ گائیڈ کریں گے اور آپ کی انویسمنٹ کو بہتر بنانے کی کوشش کریں گے اسی طرح اپنا پیار دکھاتے رہیے ہم آپ کے لئے اسی طرح انفرمیٹی ویڈیو لاتے رہیں گے اپنا بہت سارا خیار رکھئے اللہ حافظ